واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح آج جا پانس ریمان پند تارہ سنگ جی مہانت امرت سر نباس سیدھا رچیا ہویا جب جی صاحب جی دا سٹیک جسدہ نام کرن جب جی سٹیک بال بودنی ٹیکہ ہے اوہ سنو پڑھن جا رہے ہاں جسنو پرکاشک پائی چطر سنگ جیون سنگ فرم نے کیتا ہے اے ٹیکہ پند تجی نے سانت پا شادے ویچے تھوڑا تھوڑا جو کیتا ہے جس پرکار انہ نے اے ٹیکہ سانت پا شادے ویچے پرشن اتران دے روپ دے ویچے لکھیا اوہ سے برکار ہوب ہوئی یا پانس نو پڑھن دا جتن کرانگے تے ساتگر سچے پا شانگ سنگ سہائی ہو کر کے اس پاوڑ رچنانو تے اپنی الہی بانین دے جوارت پندت جیدوارا لکھے گئے ہاں اوہ نا نو پڑھن دا بال بودھ تے سمات باکشن ہاں جو بھی مائی پائی سربن کرے اوہ نا دے ہر دیاں تے تے بانین دا جیدہ پا آسورا اوہ ساتگر سچے پا شانانو باکشش کرنا ہاں تے گرمت تے گر سکھی دی رہا ہے تم ریا دا سمو خال سا جاگتا نو ہاں تے سربن کرنوالے سکھانو باکشش کر کے نحال کرتا کرنا ہاں جی اپا پر رمب کر دے ہیں سبت پہلا پومکا ایک کو انکار ساتگر پرساد جاپ جی صاحب دا سنو اے ٹی کا انہ سوربی ران تو ملیا جنہ دا سبند پنجاب دی ترتی نالسی اے سوربیر سکھ سینک سکھ مسلان دے ویلے میرٹھ جوپی دے پرانت ویچ انہ لوکان دی بہو بیٹی دی اجت دی راکھی لئی گئے سن میرٹھ تو ہر سال سربت خال سا سمیلن دوران اے لوگ شریع کال تک ساو آن دیتے اپنے دکھان پری واردات نو شریع کال تک ساو وکھے پہنچ کے داس دے اس دکھنو دورکارن لئی سکھ جرنیلہ نے اپنے سکھ سینکانو اس پرانت ویچ انہ دی راکھی لئی پکیتا اور تے تائنات کر دیتا سما پا کے انہ دا سبند پنجاب نالوں ٹوٹدا گیا اتھو دا پرانتے کا رنگ انہ نو چڑھ دا گیا اے لوگ اپنی بولی پہراوا بول چال تے سبیہ چارنو مولوں ہی پول گئے تے دیا ناند دے پر چارنال اے لوگ کان انہ لوگ کان دوارا ہندو تارم دے سبیہ چارنو اپنا لیا پر آج بھی انہ ویچ سکھی سنسکار موجود ہن جانب مارن سامیتے ہور سماغما دوران اے لوگ شری گرو گران صاحب جیدہ پاتھ رکھوا دے ہن اتھو دے انہ دے اندر آج بھی پنجاب دے سبیہ چارنالو ٹوٹدا دا دوکھ ہے انہ دی نوجوان پیڈی ویچ کوج بچے سکھ ساج رہے ہن تنسو سال لاکھال سا دے وسطے انہ دے نوجوانہ نے امرت شاک کے سکھت آرم بیچ پر ویش کیتا انہ دے بجرگان حتھوں اے ٹیکہ داسنو تنسو سال لاکھال سا دے پراپت ہویا تنسو سال لاکھال سا جنم دبستے داس اس پراند ویچ پر چار لئی کئی پنڈان دے گردواریاں ویچ گیا ایسے دران اے ٹیکہ ایک گردوارے تو بجرگان کوڑوں پراپت ہویا داس پتی سال تو دین رات سکھت آرمدے پر چار لئی مہنت کر رہے ہن واہ گروہ مہر کرے اوپرالہ جاری رہے داس گرمیت داس گرگیانی گرمیت سنگھ خالصہ سامبہ جم مویل تھاند میں پانچ سو اٹھونجا اٹھاران دو سو کہتر ایس تو اگے پانڈت جی ہونانے اپنا جو منگل کیتا ہے تے آتھ پومی کا ہے اے گرمیت سنگھ خالصہ جنے اے جو خرڑا میلنا دا تی کا میلنا دا جو برطانت پومی کا روپ تے بچے جو لکھیا ہے انہوں اسے طرح ہی پڑھا ہونا دا نمبر لکھیا ہویا سی تے او بھی ادھائیں اپنا بول دیتا ہے تا جو کسے نو کوئی اچھنا ہوئے او بھی اس نمبر تو پوچھو ساگتا ہے ہاں جی اگے تی کا کرتا ہے ولی یوں منگل لکھیا دو رہے ہیں دیویچے ہونوں سے پرکار یہ اپنا سارا پڑھانگے تے ساتھ گر سچے پاس شکر پا کرنا ایک او انکار ساتھ گر پرساد دو ہی را بندو پرم دیال گر نانک نانک روپ پوگت مکت ہیت منتر جاپ رچو پرم انوپ شری گر گوبند سنگھ کو بہبید کروں جہار کام دوشت ہاتھ چرن رات دیج جائے لود ادار آتھ پومکا شری گر نانک دیو مہراج کے اوطار ہونے کے پر جوزن اور دسان جامعہ بکھے استحت ہو کر ترم کے استھاپن واسطے جو جو اپکار کیتے ہیں سو سرب جگت میں سورج کی نیائیں پرگٹ ہیں تین کے جاہر کرنے میں کسے پرمان کی ضرورت نہیں ہے اور جو گر نانک دیو جی نے اپنا ہردہ روپ مول منتر شری جب جی صاحب جگت کے سمپورن جیوان کے ادار واسطے شری گر گر انگر دیو جی کو اپدیش کیا ہے تس کا ارث پی بڑے بڑے ودیوان پندت گیانی جنوں نے بہت درستانت پرمانوں کے سہت بستار سے پرکاشت کیا ہے اس لیے نوین ٹی کا رچنے کی جد پی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بھی ان ٹیکیوں میں بہت سے پریمی پرکھوں کی پرورتی نہیں ہو سکتی اور اس مول منتر کے نتنیم پاتھ بکھے گرو کرپا سے گرو مت کے سب مائی پائی چھوٹے وڈے پڑے انپڑے کی پرورتی دیکھنے میں آوے ہے اور ان کے منمہ اے پی رچی ہے کہ پاتھ کر دیاں کر دیاں ارث پی نال ہی پاس آوے اور بہتے پریمی جنا دی پریرنا پی ہے کہ جب جی دا کوئی ایسا سکھین ٹیکا صرف اک کو ایک ارث ہووے جسنو پاتھ کرن دے نال پی نال ہی تھوڑی دیر وچ بالک اتے مائیاں پی سمجھ لین سو صرف اس گالدے واسطے میں پریمی جنا دا پریریا ہویا اتی سکھین پرشن اتر پرکار سے کیول اکھری ارث لہ دا ہاں اسی کارن تے بال بودنی ٹیکا اس گرن تھکا نام پی سمی چین ہے او تھان کا ہے گر اوتار شری گرو نانک دیو جی سکھان دے ہر دے روپی کھیتا میں نام بیجدہ چھٹا دیندے ہوئے چار کنٹا میں فیر کے یاد راوی ندی کے تیر کرتار پرنامہ نگر رچیا تیس میں ایک ترمسالہ بنائے کر نواز کرتے پئے تیسی اس تھان میں سری انگر دیو جی کا ملاپ ہویا کوش سماں بطیت کر کے جگت کی گریائی انگر دیو جی کو دئی اور آپ سچھن چلنے کی تیاری کری تب پائی بڑھا صاحب جی تے آدھی پریمی سکھانے گرو انگر دیو جی کو پریرے آتے گرو انگر دیو جی نے سری گرو نانک دیو جی اگے پراتھنا کیتی جی سچے پاتشاہ جیسے ہورمتا والے گیتا گائتری سہسر نامہ کا جب پاٹھ کرتے ہیں تیسے آپ کی سنگت کو کس منتر کا نتنیم پاٹھ کرنا چاہیدہ ہے جیس کر کے سنگت دا لوگ پر لوگ بچ پلا ہوئے سو اپائے کرپا کر کے کہو جی اس بینٹی نو سن کر مہراج گرو انگر دیو جی بولے کہ ہی پرکھا توں تن ہیں جیسے تینے ہی سکھیدہ بیج رکھیا ہے آتے سانو پرسن کیتا ہے آتے ہون سارے جگت پر وڈہ اپکار کیتا چونہ ہے سو سن جو ایک پرم پویتر جاپ منتر ساڈا گے سدھانال پرسن اتر سنباد روپ ہویا سی سوئی ساڈے ہردے دا گوپتات پرج منتر ہے جو کوئی پریمی سکھ اس جاپ منتر نو سردہ سنجگت پڑے گا اتھوا سنے گا تس کے سمپورن پاپ ناش ہونگے تے انیک جگ تاپ تیر تھان دے پن فل پراپت ہونگے اور جو کوئی گرو مکھتے اس کے ارث کو سن کر تارن کرے گا سو جنم مرن سنسار چراسی تے چھوٹ کر کے پرمتام سدھ سروپنو پراپت ہووے گا سو سنباد اے ہے کہ جد اسی پرثمی پر رٹن کردے کردے سمیر پر بت پر گئے تہاں گوھرک مچندر سے آدھ بڑے بڑے صد بیٹھے ہوئے سن اور اسی کرتار کرتار کر بولے تاں صدہ نے سانو بڑا آدھر دے کے بٹھایا جدو آپس بیچ درشن ملہ ہو چکا تاں صدہ نے پوچھیا جو تسی مات لوک بیچ رہن والے چھوٹی عمر دے منوک اس دیوستان سمیر پر بت پر کس بال طاقت کر کے پہنچے ہو تاں اساں اتر کہیا کہے سدو اسی پرمیشر اکال پرخ کے نام بال سے اتھے پہنچے ہاں اور ہور اگے پی جام آنگے تاں صدہ نے پرشن کیتا وہ پرمیشر کا کون نام ہے جس دا تو سانو اتنا بال ہے تاں اساں کہیا ایک او انکار ارث اے کے ہے سدو ایک جو پرماتمہ کا او انگ نام ہے تس کے بال کر کے اسی آئے ہاں پرشن کیتا پرمیشر کا نام پی ہور نامہ کی نیائی ناشوانت ہوئے گا اتر ست نام پرمیشر کا نام ست ہے ناشوانت نہیں ہے پرشن ہویا پرمیشر آپ کیسا ہے اس کے لکھن کہو اتر کرتا پرخ نرپا نرویر اکال مورت اجونی ساپن پرمیشر جگت دے کرنے والا ہے ار پرخ کہیے پوراں ہے پاو ایک سن پوراں جیوان کے سریر روپی پوراں وکھے استحت ہے ار اسنو کسے دا پاو ڈر نہیں ہے ار کسے نال اس دا ویر نہیں ہے اتے کال تے رہت اس دا سروپ ہے اتے جونیاں وچنیاں دا پاو جنم تے رہت ہے ار ساپن کہیے ستا پرکاش ہے پاو کے اپنے پرکاش کر کے ہی پرکاش وان ہے اتھوہ سنکڑے بھگن پاپاندے پنگڑ کرنے والا اوہ آپ ہے پرشن ہویا ایسے پرماتما کی پرابتی کون سادنا کر ہوتی ہے اتر گرپرساد جاپ ہے صدو گراندی کرپاوہ اپدیش کر کے ہی ایسے پگوانت کی پرابتی ہووے ہیں ہے انگدہ ہے انگدہ دیو ایس منتر نو صدیب کال جپنا کرو پرشن اوپرماتما آپ کدوں دا سچا ہے اور اس دا نام کدوں دا سچا ہے اتر آدھ سچ جگا دھ سچ ہے پی سچ نانک ہو سی پی سچ ایک سے انیک ہونے کی اچھاتے آدھ کہیے پہلے پی سچ ہے سی پھر سکشم شرشتی کو رچ کر کے ست جگ تریتہ آدھ جگوں کی مریادہ بنانے کے آدھ پی سچ ہوتا پیا پناہ ہے پیس کہیے ایس کال میں پی نانا پرکار کی جگت مریادہ کے ہویاں پی سچ ہے نانک دیو مہراج کہتے ہیں ہے سدھو سو پرمیشر آگے پی سچ ہووے گا پاو اے کہ سمپورن کاج کارن روپ جگت کے ناش ہویاں پیچھے پی سچ رہے گا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح